اسلام علیکم جی سب کا کیا حال ہے امی کیا بن رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آج ہم دہی والا چکن بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو سامان کی ضرورت ہے وہ یہ چکن ہے ڈیوڑھ کلو ٹیماتر ہیں چھے بڑے والے ایک گلاس یوگرٹ ہے یہ سپائیسز جب ڈالیں گے تو آپ کو بتائیں گے ابھی یہ لیسان اترک کپیسٹ ہے ایک ایک ٹیبل سپون یہ اریا میرچے اور یہ گارنیش کے لیے ہیں اترک یہ سپائیسز بتائیں گے اور یہ تیل سب کچھ ڈالتے وقت بتائیں گے اس کے لیے چاہیے یہ زیرا ہے زیرا ہے بھرچے ہیں حلدی ہے دھنیا ہے نمات ہے گرم مسالہ ہے مکس گرم مسالہ ہے وائل ہے تو جب سپائیسز ڈالتے رہیں گے تو آپ کو کونٹوٹی بتاتے رہیں گے موسیقی 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 یہ کہ سپالا ہی نے اپنے اور موسیقی موسیقی 3 لبور موسیق 쌀 پھر ہم اس کو اچھے کری لیتے فرائی کرتے ہیں پھر آپ سے کبھاتے ہیں یہ بھون گیا ہے مجھے کرا اب اس کو نکالتا ہوں اسے فرائی کر لیا ہے جیسے روز کو بڑھتے ہیں تو اس کو اپنے مقبن کرتے ہیں پھر آپ نے بتاتے ہی کیا کریں جی ہمیں اب کیا ہونا ہے اب یہ مثالہ آپ کو بتاتے ہیں ٹیمارٹر اچھے ٹیمارٹر ہیں اس کو کھارٹ لیا تھا موٹا موٹا پیستے ہیں اب ان کو دو گیا اپنے بول میں ڈالیں اب اس میں جائے گا یہ یوگرٹ بسم اللہ دو چمچ زیرہ ٹی سابس زیرہ سابس زیرہ دو چمچ زیرہ سابس زیرہ موٹا موٹا ہی رکھنا ہے اس کو زیرہ پیست باریک نہیں بنایا ہے جی آئیل ہم نے گھرم کر لیا ہے یہ لیسا نہ ترکھا پیست ڈالتا ہے اون ٹیبل سپون جنگر اس کو فرائی کرنا ہے دھنیا 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 ڈالتا ہے اس کے اندر لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے بتاویں جتنا چاہے ڈالیں یہ ہو گیا ہمیں اپنے سارا دہی بھی اس میں ڈال دیا جیسے ہی لسن آپ کا بھون گیا مسالے آپ کے بھون گیا تو پھر آپ نے اس میں یوگرٹ ڈال دیا یوگرٹ پیس ڈال دیا پیچھا ہوتا اب اس میں چکن بھی اٹ کر دیں گی ہمیں اس کے اندر صحیح ہے اب یہ ڈال دیا سب کچھ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھکنا ڈھکیں کور کر کے چکن آپ نے پہلے ہی فرائی کر لیا فرائی کر لیا مسالہ آپ نے بھون لیا جب تک وہ سارا چیزیں گھر لیا ایک اور ہی سارا چیزیں ٹھیک ہے اب اسے کور کرنا ہے بس اس کو کور کر کے اور بند کر دیتے ہیں دس سے پندرہ میٹ کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں اتا پانی تو ہے نہیں تو بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کرتے ہیں پندرہ میٹ کے لیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں ہوں گے اس کو پندرہ میٹھ پھر گیا آج پھر سلوک میں پھر 15 منٹھ پھر کھوڑتے ہیں اس کا پھلیں آف کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سی اکرد ڈالتے ہیں باتنگار میٹھ پھر تھوڑی سی ہری میں رکھ ڈالتے ہیں یہ چمچ گرم مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ آگیا ہے تھوڑی سی ہری میٹھ ڈال دیے ہمیں نے ابھیب ڈال دیے ہم اسے کور کر دیتے ہیں 5 میاں تکتا کے گرم مسالے کے پشبوش ہوئے ہیں میں رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ ریٹی ہو گئے الحمدللہ یہ یوگر چکن تیار ہو گیا اچھی شکل ہے خوبصورت لگ رہا ہے بہت ایک دفعہ ضبور پکا کے دیکھیں اس کے بعد اب بار بار پکائیں گے انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے آپ کو بھی اللہ پاک دین و دنیا کی خیر و آفیت عطا کرے دین و دنیا کی خیر و آفیت عطا کرے ہم سب کے لئے آپ دعا کرنا ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ہمارے ملے کچھ ہمیں پتا چلے گیا ہمیں خوشی ہو گیا اللہ حافظ پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں ہمارے ملتے ہیں یقین موسیقا